تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی لڑائیاں کرتا رہا اب ابو جحل تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نہیں لڑی ہیں تو ایک کوئی سوچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ آجی آیتوباد اے 180 ڈگری ہو جائے گا کام مسلمانوں کو قلب تو تھا تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے پس صرف قلبے کے احترام تک تھی بار تو انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے ماویہ کو اپنا منشی رکھ لیں یہ قاتبِ وحی قاتبِ وحی کہتے ہیں اینجر گھایا گیا جائے قاتبِ وحی منشی رکھ لیں آپ کے لیے کتابت کر دے گا یہ لکھنا پڑنا جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی باقی باتیں بھی مان لی اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے یعنی ماویہ کو اپنا قاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے ہیں یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا اور بھائی جو بندے سفارشی برتی ہوئے ہیں یہ اسی لینگویج ہے سفارشی پوزیٹیف سفارش کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ دائے گا جی قاتب وی زید ابن ثابت کی طرح گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے کیوں پبلی کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح ہے کھا کھا کے طرح بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ دائے گا جائے المولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا کہ اس نے محبوظ کیا تو اس قسم کی باتیں پبلی کو بتاتے ہیں اینج پائیدی ہوئی ہے پرتی سیدنا امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بے عین ہی بری زبان استعمال کی ہے جو مولنہ اسحاق صاحب اصل آباد بلے استعمال کیا کرتے تھے اور اس نے اپنے خوب سے باطن کا خوب اظہار کیا ازالت مخفا جو بترجم ہے اس کی پہلی جلد کے اندر حاشئے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تین گروہ ایسے ہیں جو گمرہ ہوں اور بھائی ایک گروہ تو وہ ہے جو سیدنا امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہے اس سے تو گلہ اس لیے نہیں کہ وہ تمام صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اور دوسرا گروہ وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ صرف اس چیز کا نام ہے کہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کو برا بلا کہا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہیں عادیس کے اندر چند الفاظ مل گئے اور ان کی تعویلات کی تیہ تک نہیں پہنچ سکا اور اس نے ان باتوں کی وجہ سے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کو برا بلا کہنا شروع کر دی تو فرمایے یہ تینوں گروہ یہ گمراہ ہے اب یہ مسلم کی حدیث کی تشریح کی ہے اور مسلم کی حدیث کی تشریح کے اندر انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فتح مکہ کے مقابر مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ان کو اچھی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھتے تھے تو انہوں نے صحابہ کی نظروں میں اپنی عزت بنانے کے لیے کچھ ڈیمانڈیں کی اور ان میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ آپ معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اپنا کاتبے وحی رکھیں اب تین جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں بتائی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر تینوں ڈیمانڈیں بتا دیتے یہ حقیقت کھن کر سامنے آجاتی کہ اصل بات کیا ہے مسلم شریف کے اندر یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو ایک اور اس حدیث کی اوپر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باپ باندھا ہے اس باپ کا نام ہے بابو فضائل من ابی صفیان رضی حرب یعنی اس حدیث سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو ثابت کیا اچھا یہ کوئی حدیث ایسی تو تھی نہیں کہ آج تک کسی محدث کے سامنے نہیں آئی کسی عالم کے سامنے نہیں آئی کسی مورخ کے سامنے نہیں آئی یا پہلی مرتبہ اس کے سامنے یہ حدیث آئی اس نے اس کی تشریح کی ہے محدثین کے سامنے یہ حدیث تھی انہوں نے اس حدیث کو پڑا ہے نکل کیا ہے لیکن آج تک کسی نے بھی سیدنا امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کی ویسے تانو تشنی کا نشانہ نہیں بنایا اب ابو صفیان نے جو تین ڈیمانے کی تھی وہ کون کون سی ہیں وہ آپ سننے ابو صفیان نے سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سلاس آتینی ہنہ تین باتیں آپ مجھے عطا فرماتے ہیں نمبر ایک کہا یا رسول اللہ میرے پاس عرب کی حسین ترین لڑکی موجود ہے یعنی ام حبیبہ آپ اس سے نکاہ کریں آپ نے کہا نعم دوسری بات ابو صفیان نے یہ کہی کہ یا رسول اللہ و معاویت تجعلہ قاتبا کہ معاویت رضی اللہ تعالیٰ نے کو آپ قاتب بھی رکھیں آپ نے کہا نعم تیسری بات یہ ارشاد فرمائیں کہ یا رسول اللہ تؤمرنی حتی اقاتل الکفار کما اقاتل المسلمین یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں کفار سے جا کر ایسے ہی جنگ کروں ایسے ہی کتال کروں جیسے مسلمانوں سے کیا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ٹھیک اب رابی کہتے ہیں کہ اگر وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمان نہ کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو کبھی پورا نہ کرتے اس کی وجہ یہ کہ آپ کسی کو انکار نہیں کیا کرتے تھے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی برتی کیا جاتا وہ سفارشی منشی تھے اسی طرح پھر کہا جائے گا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سفارشی ماہ برتی ہوئی تھی حالان قرآن کہتا ہے وَأَذْوَاجُ اُمَّهَاتُهُم کہ آپ کی جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائے ہیں اب یہ لفظ استعمال کرنا اینج ہوئی جی برتی اور اس طرح سفارشی منشی برتی کیا تھا تو کہہ دیں جی کہ اس طرح سفارشی ماہ برتی کی گئی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دیں کہ سفارشی ماہ برتی کی گئی تھی تو بھائی اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں اگرچہ امام مستم رحمہ اللہ تعالیٰ نکل کیا پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ابو سفیان جو مجاہد تھے وہ بھی سفارشی تھے امہ جان جو تھی وہ بھی سفارشی ماہ تھی معاوی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی سفارشی منشی تھے پھر یہ کہا جائے گا اب محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنویں محدثین کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاہ ہوا تھا وہ چھے ہجرے کے اندر ہوا تھا آپ صیرت ابن حشام اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ ابن کسیر اٹھا کر دیکھ لیں دلائل نبوہ صفحہ نمبر تین سو ایک اور جل نمبر تین آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں نکاہ ہوا ہے امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا وہ چھے ہجری کے اندر ہوا تھا اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چار سو دینار اور ایک روایت میں آتا ہے چار ہزار درم ان کا حتمار مقرر کیا جاتا ہے اور صحیح ابو دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین الوانی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سنت بلکل صحیح ہے اور بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہے اور حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو پینٹیس گویا کہ شیخ محمد ناصر الدین الوانی وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صحیح سنت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نکاح یہ فتح مکہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا اگر ان کا نکاح فتح مکہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا اور ابو سفیان کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں تو یہ پھر نکاح تو پہلے ہو چکا تو اب دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا اب جا کر حدیث کا ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہے کیا اب ہم جا کر مقدسین کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان سے پوچھیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایک کتاب ہے کشف اللسام شرع اندت الاحکام وَعَلَتْ طَعِفَةٌ بِأَنَّهُ قِذْبٌ لَا أَصْلَ لَهُ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو جھوٹھی حدیث ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے یہ پہلا حوالہ دوسرا حوالہ عون المابود کے اندر بھی یہ بات دکھی ہے اور عاشی ابن قیم کے اندر بھی یہ بات نکل ہے کہ ردہات الحدیثہ جماعتم من الحفاظی کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے وَعَدُّوهُ مِنَ الْأَوْلَاتِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے یعنی اس حدیث کو تصمیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے محدثین کی جماعت تیسرا حوالہ ابن حضم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور فرمائے کہ یہ سارا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس حدیث کے اندر یہ اکرمہ بن عمار کی وجہ سے ہوا ہے اور چوتھا حوالہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ بغی ہیں جن سے حدیث نقل کی تھی اَن تَقُونَ مِنِّ بِمَنْزِلَةِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى جس میں ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سات مرتبہ سنی ہوں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اس کا طرق مسلم احمد کے اندر موجود ہے وہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث زحیف ہے اب کشف المشکل فی حدیث اس سے ہی ہیں صفحہ نمبر چار سو تریسر اور جل نمبر دو اٹھا کر دیکھ لیا اچھا ایک اور ہوا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیا رائے ہیں اس حدیث کے بارے میں اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے حدیث کے اندر استراب پائے جاتا ہے یعنی یہ مزترب حدیث ہے یہ پانچ حوالے ہوگئے اب ایک آخری حوالہ شیخ محمد ناصر الدین البانی جس کے بارے میں یہ خود اقرار کرتا ہے کہ دور حاضر میں آلِ بیت کی محبت کا امام اگر کوئی ہے تو آج شیخ محمد ناصر الدین البانی ہے اب شیخ محمد ناصر الدین البانی التالیکات الحسان آلہ سعیب بن حبان اور حدیث کا نمبر ہے دو ہزار ست سو پچاس اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نہ مسلم کی فرمائی یہ منکر حدیث ہے منکر حدیث اور منکر حدیث کسے کہتے ہیں کہ لا یحتجو بھی جس کے ساتھ استدلال نہیں کیا جا سکتا یعنی اس حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا اب محدیثین تو اس حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں ایک گروہ کہتا یہ جوٹی ہے محدیثین کی ایک جماعت اس کو رد کر دیا ابن عظم فرماتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے یہ سارا مسئلہ اکرمہ بن عمار کی وجہ سے پیدا ہوا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر ازدراب ہے اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ الْبُخَارِ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دیئے ہیں اور شیخ محمد ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو اس حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کہا محدثین نے کہا ہے محدثین اس حدیث کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ کہتا جی کہ علماء کو کیا پتا علماء جائل ہیں پبلک کو سچی بات نہیں بتاتے اب آپ خود فیصلہ کریں نا کہ پبلک کو سچی بات اس نے بتائی ہے یا ہم نے بتائی ہے اب اگری بات اس کی سننے کے یہ آگے کیا کہتا ہے کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالیں جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا امان برباد کرے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی آپ کے مولویوں نے آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو ہونا تھی جانو پیٹو منو کو پیٹ دیو میرا توہاں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتا چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی یعنی یہ اچھا یہاں بنا یہ بات کی اگر کسی نے گالی نکالنی ہے تو امام مسلم کو گالی نکال کر اپنا امان برباد کرے مجھے گالی نہ نکالیں اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے یہ جو کچھ کہا ہے یہ محدثین کی جماعت نے کہا امام احمد بن حمبل نے کہا ابن حضم نے کہا امام بخاری نے کہا اور شیخ ناصر الدین البانی نے کہا انہوں نے کہا ہے ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اگر ایمان برباد ہوگا تو ان کا ایمان برباد ہوگا ہمارا ایمان برباد نہیں ہوگا ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے پھر کہتا ہے اگر تمہیں حق و بعد تمہارے مولیوں نے نہیں بتائی تو ہمارا کیا قصور ہے انہوں نے اپنے مولیوں نے جان لوں جا کے پٹو منو کی پٹ دے ہو تو بھئی بات یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ حق و بعد ہم ہمارے مولیوں نے ہمیں صحیح بتائی ہے یا اس نے بتائی ہے اس نے تو جھوٹ بولا ہے اور اس حدیث سے غلط استدلال کیا ہے اور غلط استدلال کر کے اس نے امیر مولی رضی اللہ عنہ کو سفارشی منشی بنا دیا ہے ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ بھئی یہ حدیث تو استدلال کے قابل ہی نہیں ہے اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ہر کے بعد اس نے پبلک کو صحیح بات نہیں بتائی یا علماء نے پبلک کو صحیح بات نہیں بتائی تیسری بات یہ کہتا کہ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اگر شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی حدیثیں نکال کر عوام کے سامنے رکھے جو قابل استدلال نہ ہو اور ان کی وجہ سے کہے کہ عوام کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تو پھر ایک حدیث یہ مجھ سے ملے دے شرمانی الاسار مترجم جو ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار تیرہ ابو زبیان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم قرآن کریم کی جو قرآن کرتے تو یہ کس طرح کرتے ہوں جب بتایا تو کھا یہ ابو زبین احمد رضی اللہ عنہ کہ چھا آخری کی رات ہیں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال جبریل احمیم جب آت کر قرآن کریم سنایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالЛہ من المسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اس قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے تمہیں سنایا کرتے تھے جس سال سرکارِ دعانا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دو مرتبہ قرآن کریم کا دور کر کے سنایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کون کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہیں اور کون کون سی آیات تبدیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی منسوخ شدہ آیات کو سب سے زیادہ جاننے والے عبداللہ ابن مسود تھے اور قرآن کریم کی کون سی آیات تبدیل ہو چکی ہیں ان کا علم بھی سب سے زدہ رکھنے والے کون تھے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ تھے اب عبداللہ ابن مسود رضی اللہ ختم کی اس حادیث کو ایک جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھ مقام پر نکل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو دو مقام پر نکل کیا ہے حدیث کا نمبر ہے تین ہزار سات سو بیتالیس الکمہ تابع ہیں اور یہ کہتے ہیں میں جب شام آیا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں جب میں شام میں آیا تو میں نے آ کر دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح ساتھی اپنے صیف فرما میں نے یہ دعا کی اور بیٹھ گیا اتنے میں ایک بور آدمی آیا آ کر میرے پاس بیٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو لوگ کہنے کے یہ ابوالدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے پھر ابوالدردہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملا میں نے انہیں کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک اور صالح ساتھی نصیف فرما اللہ نے آپ مجھے عطا کیے ہیں تو ابوالدردہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے ممن انتا کہاں سے آیا ہے وہ نے کہا جی میں دعا سے آیا ہوں کہا وہاں پر سائیب الوسادہ سائیب المطارہ اور سائیب نالین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا مسواق اٹھانے والا جوتے اٹھانے والا یعنی عبداللہ ابن مصود موجود نہیں کہا جی موجود ہے کہا چاہ یہ بتا کہ عبداللہ ابن مصود کیسے قرات کرتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَكْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْا اس کی قرات کیسے کرتے ہیں تو الکمہ نے ان کو پر کے سنایا وَاللَّيْلِ اِذَا يَكْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَالْزَكَرِ وَالْا بخاری کے ذریعے حدیث موجود ہے تین ہزار ساتھ سو بے تالیس اب یہ قرآن کریم ہے اس میں ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَكْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْا لیکن ابو الدردہ فرماتے ہیں کہ جب الکمان ان کو سنیا کہ بذ ذکر والانسہ پرتے ہیں تو ابو الدردہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے آمر سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بیٹا ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے ہی قرآن کر کے سنائی یعنی وَاللَّيْلِ اِذَا يَكْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا بذ ذکر والانسہ ایسے آپ نے مجھے سنایا لیکن آج یہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ماں خلقہ پڑھا گا یعنی ایسے مجھے پڑھنے سے منع کرتے ہیں اب ابو الدردہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر میں نے ان سے یہ آیت ایسے سنی ہے تو پھر یہ کہنے میرا شکر گزار بنے کہ میں نے ان کو ایک ایسی حدیث نکال کے دی ہے بخاری و مسلم ایسے جو متفقن علی روایت ہے جو قرآن کریم کی خلاف ہے اب قرآن کریم میں والنیل اذا یخشا والنہار اذا تجلہ وما خلقہ ذکر والانسہ ہے اب اس کا معنی تو یہ ہمیں بتائے گا نا اس کا معنی کیا ہے وہ تو ہم خود جانتے ہیں ہمیں تو پتا نہ اس کا معنی کیا ہے تو ایسی حدیثیں پبلک کو سامنے بیان کرنا اور ان کو کہنا جی کہ دیکھیں علماء آپ سے چھپاتے رہے ہیں یہ بددیانتی پر یہ بددیانتی پر مبنی ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دوا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آل سنت پر جماعت کے مسلک پر چلنے کی توفیق نصیف فرمائے اور صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنے سے محفوظ رکھے اور صحابہ کے بارے میں اس نظم رکھنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ خیر بالعالم